ایک امکار ستنا کرتا پرکھ نربھاو نربیل اکال مورت اجونی سہ بھنگر پرساد جاپ آدھ سچے جو آدھ سچے ہے پی سچے نان کے حسی پی سچے گرو روح ساسنگ جیو کچھ سما گربانی ویچار آپ جیدے سن مکرک سکاں اس تو پہلے دوسویں پادشاہ جی مکشش کی تھی ہوئی پاون پویتر پتے سنمر پروان کرنی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی پتے جس پاون ستھان تیاسی بیٹھے ہاں اسنو ویدوانہ نے اکھائی ستھ سنگت ہے ستھ سنگت دے ویچیوں اسی کی پرابت کرنا ہے ستھ سنگت دے ویچیوں سانو ملدہ کی ہے سب تو پہلے سانو ایک پتہ ہونا چاہی داوے اور اس تو میں پہلے ایک پتہ ہوئے کی ستھ سنگت کسنو آکھ دے ستھ سنگت کی ہے کدھرے بھی دس بھی منکھانو اکٹھے کر لینا اسنو ستھ سنگت نہیں کیا جا سکدا ہے کدھرے کوئی سو پنجاب منکھ کٹھے ہو کے بیجان اسنو ستھ سنگت نہیں کیا جا سکدا ہے کدھرے اسی پیڑ کٹھیں کر لی ہے اسنو ہی ستھ سنگت نہیں کیا جا سکدا ہے کیونکہ پیڑاں تے بجاران دے ویچی بہت نہیں شراب کھانیاں دے ویچی جوے کھانیاں دے ویچی ویشیالیاں دے ویچی سب جگہ تے پیڑ بہت ہے اور اس سب نو ستھ سنگت نہیں کیا جا سکدا ہے کسی دے کار کوئی ویاد شادی ہے سو پنجاب بندے تے اتھے بھی کٹھے ہو جاندے کسی دے کار موت ہو گئی ہے سو بندہ تے اتھے بھی کٹھا ہو جاندہ ہے اور اسنو ستھ سنگت نہیں کیا جا سکدا ہے گرو گرنسا مہارش چی پاچھا جی کلوں پچھئے ستھ گر جی ستھ سنگت کس نو آخ دے ہن تو مہارش چی پاچھا جی دست دے نے ستھ گرو گرنسا ستھ سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایک کو نام وکھانی ہے ستھ سنگت کیول اسے نو کیا جا سکدا ہے جتھے بیٹھ کے اس پرماتمہ دے نام دا سمرن کیتا جاوے ستھ سنگت کیول اسے نو کیا جا سکدا ہے جتھے بیٹھ کے اس پربود نام نل جڑیا جا سکے ستھ سنگت کیول ہوئی ہے جتھے بیٹھ کے پری پورن پرماتمہ دے نام دی وچار کیتی جا سکے کدھرے دسویں منوں کے کٹھے ہو جان اسنو ستھ سنگت نہیں کیا جا سکدا ہے ستھ سنگت دی بیاکھیا پائیسہ پائی گرداس جی نے بڑی کمال دی کیتی ہے پائی گرداس جی کندھ نے ترم شال کرتار پور ساتھ سنگت ساچ کھنڈ بسایا گردانک دی جی مارد نے اپنی پچھلی عمر دی ویٹھ کرتار پور دی ویٹھ ایک ترم شالہ بنائی پرانی زمانے دی ویٹھ جتھے بیٹھ کے ترم دی گل کیتی جاندی سی جتھے بیٹھ کے پرماتمہ دے نام دا سمنن کیتا جاندہ اسنو ترم شالہ کیا جاندہ سی جیسے اسکولہ دی ویٹھ کے بچے پارٹ پڑھ دے نے اسنو کیا جاندہ ہے پارٹ شالہ جتھے بیٹھ کے ترم دا پارٹ پڑھیا جاندہ ہے اسنو کہندے سن ترم شالہ اسی ترم شالہ نو آج کل اسی گردوارہ صاحب کہہ دینے ہیں پرانی زمانے چیسدہ نام سی ترم شالہ جتھے بیٹھ کے ترم دا پارٹ پڑھیا جاندہ سی تو پائیسہ پائی گردازی بکشش کردے ہن وہ کندنی گرنانک صاحب نے ایک ترم شالہ بنائی ترم شال کرتار پور ساد سنگت ساچ کھنڈ بسایا پانگتی اکوئی ہے پر اس وچ بچار بڑے ڈنگے دیتے ہن پائی ساہب نے پائی گردازی کندنی گرنانک صاحب نے ایک ترم شالہ بنائی ہے اس ترم شالہ وچ بیٹھ کے جدوں کچھ منکھا نے پرماتمہ دے نام دا سمرن کیتا پربہ دے نام دا جدوں پارٹ پڑھیا تو پائی گردازی کندنی سات سنگت بن گئی ہے ترم سال کرتار پور ساد سنگت او ساد سنگت بن گئی سات سنگت بن گئی ہے ترم سال کرتار پور ساد سنگت ساچ کھنڈ بسایا اس ترم شالہ دویچ بیٹھ کے جدوں منکھا نے پرماتمہ دے نام دا سمرن کیتا ہے تو پائی صاحب گرداز جی کندنے وہ پھر سات ساچ کھنڈ بن گیا ہے جتھے ساچ کھنڈ بن گیا ہے گرنانک صاحب سچے پاتشاہ جی بکشش کردنے ساچ کھنڈ وسے نرنکار اور دیکھو جتھے ترم شالہ اوٹھے سات سنگت ہے جتھے سات سنگت ہے اوٹھے ساچ کھنڈ ہے جتھے ساچ کھنڈ ہے اوٹھے گرنانک دیو جی مہاراج بکشش کردنے ساچ کھنڈ وسے نرنکار اسے ساچ کھنڈ دیویٹ نرنکاردہ وسا ہے تو اسی کہہ سکتے ہیں اسے ادھارتے جتنے بھی اسی بیٹھ کے سات سنگت کر رہے ہیں اسی سارے اس نرنکاردی گودویٹ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اے ہی نرنکاردے وسے دی جگہ ہے اسے ہی پاونستانتے نرنکاردہ واسا ہوندہ ہے ہونی سات سنگت جتھے بیٹھ کے پرماتما دے نام دا سمرن کیتا جاند ہے اتھو اسی پراپت کی کرنا ہے سب تو پہلا سوال یہ ہے کہ منوکھ نے سات سنگت دے ویٹیوں پراپت کی کرنا ہے پراپت کی کرنا ہے اس تو پہلے ہر منوکھ نے پتا ہوئے کہ سات سنگت دے ویٹیوں ملدہ کی ہے اتنوں سانوں ملنا کی ہے منوکھ نے اپنے ہارے کامدائک مقصد رکھیا ہویا ہے کسی بھی منوکھ نے اسی پوچھی ہے تو روٹی کیوں کھانا ہے اس نے اکڑا میرا پیٹ پھر سکے میری پوکھ مٹ سکے تو میں روٹی کھالنا پانی کیوں پیتا ہے میری پیاس بھجھے اس واسطے میں پانی پیتا ہے کسی کسانوں نے اسی پوچھی ہے تو اتنے قیمتی دانے مٹی ویچ کیوں پائے ہن انہیں اکڑا میرا مقصد ہے یہ جڑے قیمتی دانے میں مٹی ویچ پائے ہن ایک دانے تو سینکڑے دانے میں نو پراپت ہو سکن اس واسطے میں دانے مٹی ویچ پا دیتے ہن منوکھ نے اپنے جیون دے ہاریک کامدہ ایک مقصد رکھیا ہے پر ست سنگت ویچ آون لگیا منوکھ دا کوئی مقصد نہیں ہے بس اسی کروں دوڑ دے ہوئے آجانیا پجدیاں ہویاں مطھا ٹیکیا پر کرما کی تھی پھر مطھا ٹیکیا اسے پیری اسی پھر واپس چلے جاندے ہیں ست سنگت دے ویچیوں اسی کی پراپت کرنے اتھوں سا نو ملدہ کی ہے ست سنگت ویچ آون دے نال ساڈک کی اوستہ بن جاندی ہے منوکھ نے آج تاکی سپا سے تیان دیتا ہی نہیں ہے ایسانی کی ساری اسطرحون اور بہت کٹ منوکھ ایسے نے جنا نے ست سنگت دے ویچ آون دا ایک مقصد رکھیا ہوئے اور میں ارج کرن لگا ست سنگت دے ویچیوں سا نو پراپت کی ہوندہ ہے پہلے تھی سا نو پتا ہوئے نا اتھوں ملنا کی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے نو بجار ویچ پیج دوئے اور اس بچے نو پتا ہی نہ ہوئے کہ میں بجار ویچوں لہنہ کی ہے سارا دن بچہ دولدہ پجدہ دوڑدہ کھالی حد شام نو واپس آ جائے گا کیونکہ اس بچے نو پتا ہی نہیں ہے کہ میں لینہ کی ہے منوکنوں میں اپنے مقصد دا پتا نہیں ہے کہ میں کس پاس ہی جانا ہے ست سنگت بچ آ رہے ہاں پر اتھو اسی پراپت کی کرنا ہے سا نو کچھ بھی نہیں پتا ہے گروہ برنسا مہارا جی بانی مقشش کر دی ہے ست سنگت دے بچوں اسی کی پراپت کرنا ہے سدگر سچے پارچا جی کہنے ہر راس کی قیمت کہی نہ جائے ہری پرماتمہ دے نام دے راس دی قیمت کہی نہیں جا سکتی ہے پرماتمہ دے نام دے قیمت بھی نہیں کہی جا سکتی ہے ان قیمت دینا تے دور دی گل ہے سچے پاتشا جی بخشش کر دے ہن کہ قیمت کہی بھی نہیں جا سکتی ہے چلو میں کسے وستو نو کھرید نہیں سکتا میرے کل پیسے نہیں ہن اور میں اس دے قیمت دے لا سکتا نہ بھی اتنے دی ہو سکتی ہے ستگر سچے پارچا جی بخشش کر دے ہن کہ پرماتمہ دے نام دے قیمت کہی نہیں جا سکتی ہے ستگر جی پاون بانی دے بھیچ بخشش کر رہے ہیں کہ ہر رس کی قیمت کہی نہ جائے پرماتمہ دے نام دے رس دی قیمت کہی نہیں جا سکتی ہے منوکھ نے جو کچھ بھی سنسار ویچ بنایا ہے او دی ہر ایک بنای ہوئی وستو دی کوئی نہ کوئی قیمت دتی جا سکتی ہے لیکن پرماتمہ دی بنای ہوئی چھوٹی تو چھوٹی وستو دی بھی کوئی قیمت نہیں ہے جیسے پریپورن پرماتمہ نے پانی بنایا ہے اس دے بنای ہوئی پانی دی کوئی قیمت نہیں ہے منوکھ نے اس پانی نو فیلٹر کر کے ایک بوتل ویچ باند کیتا ہے منوکھ نے پانی نو فیلٹر کر کے بوتل ویچ باند کیتا تو اس دی قیمت رکھ دیتی ہے پندرہ رپے وی رپے اس صرف پانی نو فیلٹر کرن دی قیمت ہے پانی دی قیمت نہیں ہے کیونکہ پانی بنایا ہے اس پریپورن پرماتمہ نے منوکھ پانی نہیں بنا سکتا اگر منوکھ پانی بنا سکے ساڑے راجستان دی پانی دی بہت تنگی ہے وہ پانی بنا کے اپنی کمی پوری کر سکتے ہیں پانی اس پرماتمہ نے بنایا ہے منوکھ پانی نہیں بنا سکتا جیسے پانکھے چلدے نے اس پکھے دا کم ہے بنی ہوئی ہوا نو ساڑے تک پہنچا دینا اور اس پانکھے دی قیمت ہے پرماتمہ دی بنائی ہوئی ہوا دی کوئی قیمت نہیں ہے پرماتمہ نے سانو اکھاں دیتیاں انہ دی قیمت کون دے سکتا ہے پرماتمہ نے سانو زبان دیتی اس دی قیمت کون دے سکتا ہے اس طرح جی میں گنتی کرنا تو بڑی لمبی لسٹ بن جان دی ہے سدگر سچے پانچا کے انہیں ہر رس کی قیمت کہی نہ جائے پرماتمہ دے نام دے رس دی کوئی قیمت نہیں ہے اور وہ پراپت کتھوں ہندہ ہے ہر رس سادو ہاٹ سمائے سدگر سچے پانچا کے انہیں پرماتمہ جس دے نام دی کوئی قیمت نہیں ہے اسنو پراپت کیتا جا سکتا ہے ہر رس سادو ہاٹ سمائے ہری پرماتمہ دا نام دا رس ہاٹ کے انہیں دکان نو ساد کے انہیں سادنا کرن والے نو سادنا کرن والے دی دکان تو پرماتمہ دے اس نام دی پراپتی کیتی جا سکتی ہے سدگر دی بخشش کرن اس دے نام دی سانو پراپتی ہوئے گلا چکا نشمہ واہ گر جی کا کھال سا واہ گر جی کی فر